موسیقی امیت شاہد جی ابھی ہم بات کر رہے تو اس کے کچھ گھنٹے کے بعد دیر شامد کو ان کے منڈے میں آج پہنچنے کی وہاں پر امید ہے اور وہ چار دین تک رہیں گے ایک جون تک بھی رکھیال میں ان کا پروگرام ہے اور اس سے پہلے جو ہوم مینسٹر ہیں سٹیٹس راجے منتری نتیانندر آئے وہ تھرسڈے میں پہنچ گئے تھے وہاں پر پہلے ان کو بھیج دیا گیا تھا اور سیٹرڈے سے جو آرمی چیف ہے منوچ پانڈے وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں کیونکہ پچھلے تین چار دن سے وہاں کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہاں پر جو بھی ایکشن ہو رہا ہے اس میں سب آرمی کا مین رول آ گیا ہے کیونکہ وہاں کی جو فورسز تھی وہاں کی پولس تھی اس کے علاوہ پیراملیٹری فورسز جو بھیجی گئی وہاں سے آپ کو پتہ یہ ہوگا کہ تین مہی سے وہاں پر لگاتار وائلنس ہو رہی ہے اور جو سولہ ان کے شاید ڈسٹیک ہیں جن میں سے گیارہ میرے لگاتار کرفیو چل رہا ہے کبھی ہٹ جاتا ہے کبھی چل جاتا ہے انٹرنیٹ وہاں لگاتار بند ہے وہ ابھی اکتیس مہی تک پھر سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے تو حالت وہاں بہت ناجک ہے اور اس ناجک حالت کے لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ پہلا موقع ہے امید شاہ کے کاریکال میں جب سے وہ منسٹر بنے کہ کسی اسٹیٹ میں اس طرح کی وائلنس ہوئی ہے اور انہیں خود وہاں پر جانا پڑ رہا ہے تو اس لیے یہ ایک بڑا چیلنج تو ہے اب تک بی جے پی اور جو سینٹر گورنمنٹ ہے وہ سوستی رہی کہ نورٹھ ہیسٹ جو ہے پیکشا کرت جو پہلے بہت وائلنٹ ہوا کرتا تھا افسپا کو لے کر بہت ساری چیزوں کو لے کر وہاں ہر اسٹیٹ میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا سب جگہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ناغلینڈ میں ناغا جو اگرووادی تھے ان کا تھا اور علفہ والے درہا سام میں تھے سبھی اسٹیٹس میں تھا لیکن جب سے بی جے پی نے وہاں تھوڑی سی دخل اندازی سبھی اسٹیٹس میں اپنی بنائی ہے اور آج کی تاریخ میں جتنے بھی سات آٹھ اسٹیٹ ہیں نورٹھیسٹ کے ان سبھی میں بی جے پی کی سے ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنی ایک پوزیشن سٹینڈ اپنا بنایا ہے کہیں وہ سرکار میں ساجی ہیں کہیں ان کے سہیوگ سے چل رہی ہے کہیں وہ مین سبتہ میں جیسے کہ منیپور میں ہیں ترپورہ میں ہیں اسام میں ہیں تو ان کے سامنے ایک سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ کس طریقے سے جو نورٹھیسٹ کے مسئلے آجادی کے بعد سے اب تک سلجائے نہیں گئے ہیں ان کو سلجائے جائے اس کی پہلے ناغالینڈ سے شروعات کی تھی جہاں شانتی سمجھوتا کروایا تھا امیت شاہ نے ان کے لوگوں کو یہاں بلایا گیا تھا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ناغالینڈ کے وہ جو ایک بڑے بلچسک وہاں کے بی جے پی کے نیتہ ہیں وہ بڑے ویڈیو وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں موٹے سے ہیں وہ بڑے سویٹ ہیں ان کے ٹویٹس تو سوشل میڈیا میں بڑی ایکٹیویٹیز ان کی بڑی پیاری ہوتی ہیں تو ناغالینڈ میں کافی کچھ استحتیتیاں سمبلی ہیں لیکن یہ جو مانی پور والا مسئلہ ہوا مانی پور والے مسئلے میں ایک سب سے بڑی دکت یہ ہو گئی کہ ویسے تو جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں یہ بی رین سنگھ پرانے کانگریسی ہیں کیونکہ بی جے پی کا اپنا کیڑر تو وہاں کچھ تھا نہیں تو یہ بی جے پی بی جے پی میں کانگریس سے ہی آئے تھے تو ان کا اس بار جو چیف منسٹر بننا ہے پچھلے ایک سال میں کیونکہ پچھلے سال چنا ہوئے تھے یہاں پر تو یہ جب دوبارہ چیف منسٹر بنے ہیں تو اس سے تھوڑا سا استھیتیاں بدلی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک اندر یا اندر پولٹیکل جو وہاں کا سیٹ اپ ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے ان لوگوں کو کہ بھائی ویرین سنگھ کی جگہ کسی اور کو چیف منسٹر بنائی جانا چاہیے تھا جو میرا اپنا اوبجرویشن ہے ورنہ پانچ سال پہلے بھی رہے ہیں جب کوئی دکت نہیں رہی ہے ابھی جتنی بھی یہ چیزیں اٹھائی گئی ہیں ابھی ایک وہاں کی ہائی کورٹ کا اوبجرویشن آ گیا تھا کہ جو یہاں کا جو میتی کمیونیٹی ہے جو یہاں پر میکسیمم ہے 40% کے آس پاس ہیں ان کو آپ نے ارکشن کیوں نہیں دیا ہے کیونکہ ان کو 47 میں 49 میں جب منیپور ملا تھا انڈیا میں اس سے پہلے ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو ارکشن تھا بعد میں ان کا ارکشن ختم کیا گیا تو جو وہاں پر یہ ککیز ہیں جو آدیواسی ہیں ککی آدیواسی ہیں ناغہ ہیں یہ ویسے تو کمیونیٹی کے حساب سے تو سکیٹرڈ ہیں بہت فیلے ہوئے ہیں لیکن کیا ہے کہ ایک منیپور کا جو سٹرکسر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ فٹوال اسٹیڈیم کوئی کرکٹ اسٹیڈیم ہوتا ہے کہ بیچ میں تھوڑا سا پلین کا علاقہ ہے چاروں طرف پاڑیاں ہیں جنگل ہیں تو پہاڑیوں پہ سب ککیز اور ناغاز رہتے ہیں اور جو میتی کمیونیٹی ہے وہ جاہتر پلینز میں رہتی ہے لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہاڑوں میں جنگل کے علاوہ کچھ ایکٹیویٹی کمرشل تو ہوتی نہیں ہے جتنا بھی فائننس کا کام ہے جتنا بھی مین جو لیندین ہے بیجنس ہے کاروبار ہے وہ سارا پلینز میں ہے اور جہدہ تر میتی کمیونیٹی کے پاس ہے اور یہ جو ابھی کرنٹ ویدھان سبا ہے یہاں کی اس میں ساٹھ میں سے چالیس جو ایمیلے ہیں وہ میتی کمیونیٹی کے ہیں تو سب کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ان کی ان کا دب دبہ اتنا سارا کچھ ہے راجنیتی میں اس کے باوجود بھی ہائی کورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے آرکشن دے دیا جائے اور اب یہ کیول ایک observation ہے اور انہوں نے اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہائی کورٹ نے اور جو سینٹر گورنمنٹ ہے ان کو کیول ایک suggestion دیا ہے کہ آپ بھائی اس پہ ویچار کرلو اب اس کا جو interpretation ہے وہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ آرکشن ان کو دے ہی دیا گیا ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ حنصہ ہو رہی ہے لیکن اس میں میرا تو یہ ہی ماننا ہے کہ فلال اس میں سب کو یہ لگ رہا ہے کہ بیرین سنگھ کو ہٹوانے کے لیے بھی کچھ لوگ ان کی پارٹی کے بھی لوگ اپنے دوسرے اور جو چھوٹے موٹے یہاں پر دل ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے کیونکہ بیرین سنگھ بھی خود میتی کمیونیٹی سے آتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ میتی کمیونیٹی میں سارے ہندو ہیں مسلمان بھی ہیں یہ عجیب و گریب میں نے دیکھا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طریقے سے وہاں کمیونیٹی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ میتی کمیونیٹی جو ہے اس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں اور نگاز جو باقی جو ہے وہ سب کرسچنز ہیں جو موسٹلی ہیں اب اس میں ایک اور پینچ سب سے بڑا یہ آیا کہ پچھلے دنوں ریپورٹس یہ آئی جو انٹیلیجنس کو ریپورٹس ملی ہیں کہ بہت پچھلے کچھ سالوں میں جو روہنگیاز آئے ہیں مہمار سے آئے ہیں بنگلہ دیس سے جو لوگ آئے ہیں ادھر یہاں پہ تو انہوں نے یہاں پر رہنا شروع کر دیا کاروبار کرنا شروع کر دیا بیجنس کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے یہاں کے آدار کڑ تک بنوالی ہے تو کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے یہاں کے جو لوکل ہیں میرے چینل پر کچھ لوگوں کے کمنٹس میں پڑھ رہا تھا ایک دن میں نے ویڈیو بنایا تھا اس پر سنڈے سپیشل کیا تھا تو اس میں لوگوں کے کمنٹس یہ آئے تھے کہ اس میں جو ککیز ہیں ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر کے لوگ آ گئے ہیں وہ مل گئے ہیں وہ ککیز وہ ہیں اور اب اس میں جو ہے ایک ڈرائی چلائی تھی گورنمنٹ نے کہ جو جنگلوں میں اللیگل کبجے کیے گئے ہیں ان کو ختم کریں گے تو ان اللیگل کبجوں میں زیادہ تر وہ ککیز ہی ہیں جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو کنورٹ ہوئے ہیں تو اب جنگلوں میں سے ان کے مکان توڑے گئے دکانے بنا لی تھی جو مارکٹ بنا لیا تھا اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں ہو گئی تھی ان سب کو توڑا جا رہا ہے ان کے مکان توڑے گئے تو اوبیس سی بات ہے کہ ان کا ہنسک ہو جانا لازمی ہے تو یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ ہے لیکن فلال مجھے لگتا ہے کہ اب امیت شاہ جا رہے ہیں چار دن میں کنٹرول ہو جانا چاہیے اور امیت شاہ کا کام کرنے کا طریقہ آپ جانتے ہیں کہ جانتر منتر کو انہوں نے جس طرح سے ساف کر آیا کسی کو امید ہی نہیں تھی کہ جس دن پارلیمنٹ کا ادھگاٹن ہو رہا ہوگا اسی سمیہ جانتر منتر سے سب کو خدر دیا جائے گا ایک بھی جانتر منتر میں آج صبح ہی ایک ریپورٹر کیا تو اس نے مجھے کچھ فوٹوگراس بیجے اور کچھ بھی نہیں ہے چار پولیس والے وہاں پہ کیول کرسیاں بچھائے بیٹھے ہوئے ایک دم ساف کر دیا اور اور آج ابھی ابھی آپ سے جب میں بات کر رہا ہوں دس منٹ پہلے ہی ایک ٹویٹ آیا ہے دلی پولیس کا اور انہیں کہا ہے کہ اگر یہ پہلوان پھر سے دھرنا شروع کرنا چاہیں گے تو انہوں ہم جگہ دوسری دے دیں گے چانتر منتر پہ نہیں بیٹھنے دیں گے یہ اس میں آ گیا ہے تو دیکھتے ہیں اب امید شاہ پہنچنے کیا ہوتا ہے چیزیں تو بہت کچھ چل رہی ہیں ابھی مانیپور میں ہاں بھی تو یہ کل کی خبر تو یہ تھی کہ 40 کوکیز جو ٹیرریسٹ ہیں وہ مارے گئے ہیں اب تک تو کوکیز والے اپنے آپ کو ٹیرریسٹ بھی کہلانا پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم کو ٹیرریسٹ کہا جاتا ہے لیکن جن کے پاس سنائپر ملے ہوں یہ کہ 47 ایم 16 گنز ملی ہوں تو آپ جو جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہتیار یہاں پہ نہیں بنتے یہ تو کہیں باہر سے لائے گئے ہیں باہر سے دیئے گئے ان علاقے تو یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ لگ بک چالیس کے قریب کوکی آتنکوادی اس میں مارے گئے ہیں اور ابھی ابھی آج بھی دو لوگ مارے گئے ہیں جو ابھی لیٹسٹ انفورمیشن ہے اور کل ایک جوان بھی مارا گیا تھا ایک سیویلین بھی یہاں پہ مارا گیا تھا اور اس میں جو یہ کوکیز ہیں قائدے سے ان کا جو کے اندر سرکار ہیں ان کے ساتھ ایک پیس اکورڈ ہے کہ صاحب ہمارا ایک سمجھوتا ہے سیس فائر ہے ان کے بیچ میں کہ ہم ہنسہ کا راستہ نہیں اپنائیں گے باتچیت ہم جاری رکھیں گے لیکن ابھی جو پچھلے دنوں انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس میں ان کوکیز نے سیویلینز کو بھی مارا ہے ایسی بھی خبرے آئے ہیں کہ کئی سیویلینز بھی مارے گئے ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ نے بھی یہ کہا ہے کل ویرین سنگھ نے اس میں پریس کونفرنس جو کی تھی انہوں نے ہی بتایا کہ فورٹی کوکیز اس دوران مارے گئے ہیں پچھلے دیس بائیس دن میں جو آپریشنز چلے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اپنے سمجھوتے کا بھی جو ہے علنگن کر رہے ہیں کہ جب ان سے یہ تیہ ہو گیا تھا کہ آپ حنسہ نہیں کریں گے اور امیت شاہ جو چار دن کے لیے آ رہے ہیں اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مین چیز جو ہے وہ باتچیتی ہوگی اس میں کوکیز کے لیڈر بھی بلائے جا رہے ہیں اور میٹیز بھی ہوں گے ایڈنیسٹرشن بھی ہوگا اس میں بیچ میں کسی نے ایک آفر یہ دے دی کہ جو امیت شاہ آ رہے ہیں وہ اس ایک ایسا پلان لے کے آ رہے ہیں کہ دو طرح کا ڈویل ایڈمنیسٹرشن سسٹم کر دیا جائے پلینز میں الگ اور ہلز میں الگ جیسے کہ پسچم بنگال میں ہل کانسل بنی ہوئی ہے وہاں پر جو اوپر دارجلنگ اور جو اوپر کا نورت بنگال کا پور تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کے کمسیپ لے کے امیت شاہ آ رہے ہیں لیکن کل اس کا بی جے پی نے کھنڈن کیا ہے انہیں نے کہا کہ ہم اس طرح کا ایک ہی سٹیٹ کے اندر دو طرح کا ایڈمنیسٹرشن ہمیں بالکل منجور نہیں ہوگا اور جو بی جے پی کی خاص طور سے منیپور کی کہی ہے وہ اس کا پرجور ویرود کر رہی ہے کہ اگر ایسی کوئی آفر ہے تو ہم اسے ایکسپٹ نہیں کریں گے تو امیت شاہ کو مجھے لگ سکتا ہے کہ امیت شاہ کو ایک دو دن اور فالتو بھی رہنا پڑ جائے یہاں پر بتایا ہے یہ آپ کو کہ شنیوار کو چلے گئے تھے آرمی چیف تو وہاں پہ آرمی چیف کو بھیجنے کا تو مطلب یہ ہی ہے اس کے علاوہ چکہ یہ سب جتنے بھی نوٹ فیسٹ کے سٹیٹس ہیں یہ کہیں نہ کہیں طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے چائنا سے تو کہیں نہ کہیں ٹچ ہوئی جاتے ہیں تو وہاں سے ساری گتیویدیاں تو ہوئی جاتی ہیں شروع ہتیار کا نا اور جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ٹریننگ کے لیے نے وہاں پر جانا اس طرح کی ساری چیزیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو اب ایک لانگ ٹرم کے لیے ایک لمبے سمیے کے لیے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے آرمی چیف کو بھیجا گیا ہے میں تو آپ سے شروعات میں ہی کہا کہ یہ پہلی بار ہے امیت شاہ جب سے اومنیسٹر بنے ہیں کہ وہ کسی سٹیٹس میں اتنی خراب اسکٹی ہوئی اور وہاں خود امیت شاہ کو میدان میں اترنا پڑا ہو اور اس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اولٹ فیر بھی ہو جائے ہو سکتا ہے کہ این بیرین سنگھ کو کچھ دینوں کے بعد جانا بھی پڑے یہ بھی سمبب ہے اگر وہاں واسطہ میں پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے تو یہ بھی سمبب ہے وہاں پر انہیں کیریئر کو انہوں نے ختم کر لیا بلکل ان سب لڑکیوں کا کیریئر بڑا اچھا تھا حالکہ یہ وینیش خوگارٹ تو بہت پسٹ راؤنڈ میں ہی آر گئی اور یہ سب لوگ جانتے ہیں آپ لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہوں گے کہ یہ سب لوگ چاہتے ہیں میں ڈائریکٹ کھیلنے کا محقہ ملے انٹرنیشنل یہ نیشنل نہیں کھیلنا چاہتے ہیں اصلی مدہ تو وہی ہے تو یہ اپنے نقصان کر رہے ہیں آج تو دلی پولیس نے ان سب کے بجرنگ پونیا اور ساکشی اور یہ وینیشتینوں کے خلاف ابھی دو گھنٹے پہلے کیس درج کیا ہے کئی دھاراؤں میں ان پر کیس درج کیا گیا ہے کہ آپ نے کل پولیس والوں کے ساتھ مار پیٹ بھی کیے اور سرکاری کام میں بادھا ڈالی اس طرح کا ایکشن ان کے خلاف ہوا ہے اس ماملے میں تیسرے چوتھے دن ہی ایکٹیو ہو گئے تھے یہ سب ٹول کیتو والے تھے یہ سب راکش ٹکیت وغیرہ سب لوگ پہلے ہی ملائے تھے جا کے کل راکش ٹکیت پھر دوبارہ گئے تھے وہاں پہ انہیں ٹھر بورڈر پہ روک لیا گیا تو یہ سب لوگ تو پہلے سے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور پولٹیکل لوگ تو ایک وہ احمد پٹیل صاحب کی بیٹی ہے جانا میں ان کا بھول گیا ممتاج پٹے وہ ایک دن اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں پہنچ گئی صبح اب یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں تو انہیں بھی جو ہے فوٹو کھیچوانے کا بڑا شوق ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو وہاں پندرہ سال کی بیٹی ہے ان کو ساتھ وہ لے کے گئی وہاں پہ پہلوانوں سے ملی آپ مائنرز کو وہاں پہ لے جا رہے ہو جہاں پہ اس طرح کا پروٹیسٹ چل رہا ہے اور پھر ان کے ساتھ آپ فوٹو کھیچ رہے ہو اور فوٹوز کو شیئر کر رہے ہو تو میں نے ان کا فوٹو شیئر کر دیا اور میں نے لکھ دیا کہ یہ فوٹو کھیچوانے کے لیے آگے تو وہ میرے سے جگڑ گئی انہوں نے مجھے ٹویٹر پہ اتنے ڈی ایم کیے اتنے میسیج کیے ممتاز پٹیل نے کہ آپ کیسے جنرلسٹ ہو آپ یہ ہو میں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ وہاں سے ملنے کے لیے گئی لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے پندرہ سال کی بیٹی کو وہاں پر لے کے گئے ہو ایسی جگہ پہ تو وہاں بچوں کو لے جانا ان کے ساتھ فوٹو کھیچوانا پھر اسے ٹویٹر پر شوشل میڈیا پر شیئر کرنا اس سے آپ کیا میسیج دینا چاہتے کیا سکھانا چاہتے ہو بچوں کو بڑی وہ پھر بڑکی رہی کچھ لوگ ان کے سمرتھن میں اترائے پھر اس کے بعد پھر میں نے ان کا بہت لمبا تھریڈ ہو گیا پھر میں نے ان کا جواب دینا بند کر دیا کچھ لوگوں کو تلاش رہتی ہے کہ ہمیں ایسا کوئی منچ ملے جہاں پہ ہم یہ کام شروع کریں وہ مودی جی نے ایک بہت بڑیا صحیح شب دیا اندولن جیوی اندولن جیوی ہے ان کا جیون ہی اسی سے چل رہا ہے اب تک کہ آپ یوگندر یادو نام کے جو اندولن جیوی ہیں آپ بتائیے کہ ان کے جیون کیا اچیومنٹ ان کی لائف کا کیا ہے انہوں نے دیش کو کیا دیا ہے کیا وہ بن پائے ہیں خود اپنے جندگی میں انہوں نے کیا حاصل کیا ہے بتائیے ان کی مطلب چھپی ہوئی ہے کہ اچھا یہ رہی ہمیشہ کہ میں کسی بھی طرح سے ایمپی بن جاؤں میمبر آف پارلیمنٹ بن جاؤں اسی کے ساتھ وہ ارمین کیجریوال کے ساتھ گئے ٹکٹ پہ چناؤں بھی لڑا انہوں نے گڑگاؤں سے جمانت جب تھوی چوتھے پانچے بتا نہیں چھٹے کتنے نمبر پہ وہ آئے تھے اب کانگریس کے پیچھے لگ گئے ہوں راول گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ میں چلے جاتے ہیں یہاں بھی گئے تھے پہلوانوں کے بیچ میں بھی گئے تھے تو اندولن جیوی ہیں یہ موڈی جی نے ٹولکٹ تو ایک وہ ایک الگ طرح کا ایک وہ کیا کہنا چاہیے ایک الگ ہی چیز ہے لیکن موڈی جی نے کہا ہے ہمارے دیس میں یہ ٹولکٹ نہیں چلتے ہیں ہمارے دیس میں اندولن جیوی سامنے آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اندولن چلتا رہے اور ان کی آجیوی کا اس سے چلتی رہے انجولن جیوی کا مطلب یہ ہے ان کے کہنے کا کہ ان کا جو کام دھندہ ہے وہ سارا اندولن کے اردگرد بھی لپٹا ہوا ہے جیسے کہ یہ راکش ٹکیت ہے ابھی راکش ٹکیت کل پہنچ گئے تھے کہ اب ان لوگوں کی آپ دھورتہ دیکھئے ان لوگوں نے کہا کہ ہم شانتی مارچ نکال لیں گے پارلیمنٹ تک جائیں گے کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ نئی پارلیمنٹ کا inauguration ہو رہا ہے وہاں اس طرح کا کوئی moment ہوئی نہیں سکتا جتنے وی آئی پی لوگز وہاں پہ آ رہے ہیں سب کے سب منسٹرز اور جتنے بھی ایمپیز ہوں گے اور ایک فنکشن ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں اس کے دو دن بعد کر لیں گے منڈے میں کر لیتے آج کر لیتے لیکن یہ تو شرارت پون ہے نا ان کا انٹینشن کریٹ کرنا اس سے کہتے ہیں کہ سپوائلر ہیں یہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹی وی پہ موڈی کا جو ادھگاٹن ہے وہ پارلیمنٹ کا وہ نہ دکھایا جائے ان کو دکھایا جائے کچھ ایک دو چینل ہیں جنہوں نے دکھایا بھی ان کو جیسے لوگ ہیں وہ کل پہنچ گئے تھے کہ صاحب میں جاؤں گا بیچ میں دو تین جگہ پولیس نے ان روکا تھانے میں بز گئے ان کے ساتھ پولیس والوں کے ساتھ ابے تبے کرنے لگے پھر اس کے بعد دلی کے بورڈر پر انہیں روکا گیا آپ کہہ رہے کہ ہم یہی بیٹھ جائیں گے درنا تو دیکھیں ویسٹ یو پی کے جو کسان ہے اس سمن کے پاس کام تو کچھ ہے نہیں گننے کی فصل پوری جا چکی ہے شوگر مل بند ہو چکی ہے گہوں ہیں جو باقی چیزیں کی بہائی کرنی اگلی فصل کی وہ سب انہوں لوگوں نے کری دی ہے تو یہ سب کام کام ان کے پاس کچھ ہے نہیں اب یہ اندولن جیوی ہیں اسی کے چلتے رہیں گے پھر برسات آ جائے گی اگلے مہینے برسات میں تو گاؤں میں ویسے ہی کچھ کام نہیں رہتا چار چھے مہینے تک کسان پھری ہے تو یہی کران کریں گے اب سب لوگ اس دھرنے کے بارے میں پہلے سے ہی یہ تیہ تھا کہ اسے شائن باغ تو ہونے نہیں دیں گے اور کیول ایک جو چیزیں کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹریگر پوائنٹ کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا کام ہو کہ اس دن اٹھا کے ان کو وہاں سے ختم کر دیا جائے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ والا جو انہوں نے تین چار دن پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم وہاں پہ پنچائت کریں گے پیس مارچ نکالیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہ پہلے سی پلان ہو گیا تھا کہ اگر انہوں نے ایسا بھی کرنے کی کوشش کی تو جیسے ہی یہ یہاں سے اٹھیں تو ان کے جو پیس مارچ کرتے ہو نکلے تو اٹھا کے ان کے تو بسوں میں بیٹھا لیا سب کو اور پیچھے سے جو ان کا سامان تھا وہ سب وہاں سے اٹھا لیا گیا یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سڈن ایکشن ہو گیا ہے اس کے بارے میں جرور جو دلی پولیس ہوم منسٹری کے بیچ میں پلاننگ بنی ہوگی کہ اس دن ایسا کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے امیت شاہ نے دیش بھی دیو کہ اگر یہ نہیں مانے اور وہاں سے دھرنے سے باہر نکلیں تو اس دن دھرنا پھر ختم کرا دو یہ یہ تو پہلے بھی ایک کام ہو چکا تھا آپ کو یاد ہوگا جب راکش ٹکیت روئے تھے اس میں یوگی عدیت تینات نے بھی فیصلہ لے لیا تھا کہ ان سب کو آج ختم کر دیں گے چھبی جنوری کی بات تھی ستائیس جنوری کی بات تھی جب وہ راکش ٹکیت رونے لگے تھے وہ لیکن اس میں ستپال ملک نے گڑھ بڑھ کر دی تھی ستپال ملک نے امیت شاہ کو فون کر دیا تھا کہ بھئی ایسا مت کرو اور یہاں بہت حنصہ ہو جائے گی آپ اس کو جو ہے مت اٹھاؤ ان کو اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ درنا کتنے مہینے اور کیچا تھا تو کئی دفعہ جو گلتیاں ہو جاتی ہیں ان سے بھی لوگ سیکھتے ہیں تو امیت شاہ کو آج ریالائج ہوا ہوگا کہ اگر اس میں یوگی جی نے وہ سب کر دیا ہوتا تو کام ہو گیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں پلاننگ کی گئی تھی ڈلی پولیس کے ساتھ مل کے کہ اٹھائیس تاریخ کو ان کو ہٹایا جائے یہاں سے میں تو فیلال ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی جو یہ مہیلہ پہلوان نے ان کو تو کل را پی چھوڑ دیا گیا تھا باقی جو لڑکے ہیں وہ ابھی چھوڑنا باقی ہے اس میں اب نیکس ڈبلوپمنٹ یہ ہی ہوگا کہ اب یہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ساکشی ملک نے یہ نائی کو انٹریو دیا ہے آج صبح اس نے کہا ہے کہ ہم پھر سے دھرنے پر بیٹھیں گے تو اب اس میں سب سے بڑا مودہ یہ ہی ہوگا کہ انہیں جنتر منتر پہ تو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا جس طرح سے ڈلی پولیس کا ٹویٹ آ گیا ہے تو یہ ٹویٹ کے مادیم سے سید انہیں میسیج بھی دیا گیا ہے کہ اس بار آپ کو وہاں ہی بیٹھنے دیں گے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہیں اور بیٹھیں کچھ ڈلی میں تو بہت ساری جگہیں بیٹھنے کے لیے ہو سکتا ہے نہ بھی بیٹھیں دیکھنے والی چیز ہوگی کیا ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں